بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُقَهُ بِأَسَابِعِهِ ورُبَمَا فَرَكْتُهُ مِنْ سَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ بِأَسَابِعِ قَالَ ابو عیسى هذا حدیث حسن صحیح وَهُوَ قَوْلُ غَيْرُ بَاحِدٌ مِّنَ الْفُقْهَاءِ مِثْلُ السُفِيَانَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَابِ قَالَ فِي الْمَنِ يُسِيبُ السَّوْبَ يُجْزِئُهُ الْفَرْقُ وَإِنْ لَمْ يَغْسِلُهُ وَهَاكَذَا رُبِعًا مَنْسُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بِنِ الْحَارِسِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ رِوَایَةِ الْأَعْمَشِ وَرَوَا أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَسَحَ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا عَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِجَّاً مِنْ سَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ قَالَ بُعِيسَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيٌّ وَحَدِيثُ عَائِسَةَ أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِجَّاً مِنْ سَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْفَرْكِ وَإِنْ كَانَ اَنَ الْفَرْكُ يُجْزِئُ فَقَدْ يَسْتَحِبُ لِلْرَجُلِ أَنْ لَا يُرَى عَلَى صَوْبِهِ أَسَرُهُ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسِ الْمَنِيُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ فَأَمِتْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِعِذْخِرَةِ یہ باب منی کے کپڑے میں لگ جانے کے بیان میں ہے حضرت حمام بن الحارس فرماتے ہیں کہ کوئی مہمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا مہمان ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہمان کے لئے ایک زرد چادر کا حکم فرمایا تو وہ مہمان اس میں سو گیا تو وہ احتلام کیا اس نے تو اس نے شرم محسوس کی کہ وہ حضرت عائشہ کے پاس اس کو بھیجے اس حال میں کہ اس میں احتلام کا اثر ہو اس لئے پانی میں اس نے ڈبو دیا پھر اس کو ان کے پاس بھیجا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیوں ہمارے کپڑے کو انہوں نے خراب کیا اس لئے کہ اس کو کافی تھا کہ اپنی انگلیوں سے اس کو کھرج دے اور بسا اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے کھرج دیا کرتی تھی اپنی انگلیوں سے دوسری حدیث اس سلسلے میں امام ترمیزی رمت اللہ علی نے یہ پیش کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو دیا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی اظہرے روایت یہ ہے کہ منی پاک ہے بقیہ دونوں امام کے نزدیک یعنی امام عاظم رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک منی ناپاک ہے منی کے پاک کرنے کے طریقے میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خواہ وہ منی خوشک ہو یا گیلی ہو دھونا جائے گا دھویا جائے گا دھویا جانا ضروری ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پاک کرنے کے لیے دو طریقے ہیں ایک طریقہ دھونے کا ہے دوسرا طریقہ اگر کپڑے میں لگی ہو اگر خوشک ہو گئی ہو تو ملنا کافی ہے یہ صرف کپڑے میں ہے بدن میں اگر ہو تو دھونا ضروری ہے خواہ خوشک ہی کیوں نہیں ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دو طریقہ ہے منی کو پاک کرنے کا منی جس کپڑے میں لگ جائے تو اس کو دھویا جانا ایک طریقہ یہ ہے لیکن اگر خوشک ہے تو ملنا کافی ہے یہ دوسرا طریقہ ہے کپڑے میں اگر لگی ہو لیکن یہ کپڑے میں ہے بدن میں اگر ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے ہماری بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ منی کھرچ دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے یہ مسئلہ پہلے تھا اب نہیں کیونکہ پہلے مادہ جو ہے مادہ منویہ گاڑا ہوا کرتا تھا یہ مسئلہ پہلے تھا اب نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں لکھی گئی ہے مسئلہ آج بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کا مادہ منویہ میں بہت ہی غلزت ہو اور بہت گاڑا ہو کہ کپڑے پر اگر وہ خوشک ہو جائے تو کھرچ دینے سے وہ دور ہو جاتا ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا اس سلسلے میں دلائل ازواج متحرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیتی تھی اس کے لئے الفاظ حت تواسے اور حت تاسے اور فرق غسل وغیرہ استعمال ہوئے ہیں اگر منی ناپاک ہوتی تو کھرچنا کافی نہیں ہوتا بلکہ دھونا ضروری ہوتا تو اس سے معلوم ہوا کہ منی پاک ہے جواب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑے تھے جو نماز کے نہیں تھے لیکن یہ جواب دینا صحیح نہیں ہے یہ جواب دینا غلط ہے کیونکہ مسلم شریف میں یہ سراحت سے آئی ہے کہ وہ ہوا یسلی فیہ کہ آپ اس میں نماز پڑھا کرتے تھے دوسری دلیل کتاب الام میں یہ مذکور ہے کہ منی تمام انسانوں کا مادہ تخلیق ہے حتیٰ کہ انبیاء اکرام کی بھی لہٰذا منی کو ناپاک کہنا حد درجہ توہین ہے انبیاء اکرام کی یہ دلیل اقلی ہے اس دلیل سے ہم تعرض نہیں کرتے مگر چونکہ خود امام شافیر امت اللہ علیہ نے کتاب الام میں اس کا ذکر کیا ہے اس لئے ہم اس سے بحث کریں گے لہٰذا جواب یہ ہوگا کہ حمل میں بچہ مستقل پانچ مہینے حیث کا خون پیتا ہے اس لحاظ سے حیث بھی پاک ہونا چاہیے یہ جواب الزامی جواب ہے اگر یہ کہا جائے کہ حیث کا خون جو پیتا ہے وہ اپنی اصلی حیعت میں نہیں رہتا ہے تو اس کا جواب ہم دیں گے کہ ایسے ہی ہمارا بھی یہاں جواب ہے کہ منی سے جو اس کی پیدائش ہوتی ہے اس کی خلقت ہوتی ہے لَا يَكُنُ فِي حیعتِهِ الْأَسْلِي تو جو جواب تمہارا ہے ہمارا بھی یہی جواب ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ منی ناپاک ہے اس سلسلے میں دلائل احناف اور موالک کے چند ہیں پہلی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور پانی ابھی ٹپک رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو اتنے احتمام کی ضرورت کیا تھی جب منی پاک تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو احتلام ہوا تو آپ نے لنگی دھوکر سکھا دی لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو فرمائے کہ میری لنگی سوک رہی ہے ذرا سوک جانے دو پھر نماز کے لیے چلوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ میری لنگی لے لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لی مگر پھر واپس کر دی اور کہا کہ لوگوں کو یہ گمان ہوگا لوگ یہ سمجھیں گے کہ میرے پاس دو لنگیاں ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رویہ اور یہ طریقہ بتاتا ہے کہ منی ناپاک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے کو پہن کر صحبت فرماتے جمع فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہن کر نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ نعم اذا لم یرو فیہ العذا عذا میں اگرچہ احتمال ہے کہ مزی ہے یا ودی اور منی وغیرہ مگر منی کی طرف ذہن جلدی جاتا ہے یہ معتہ مالک میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے صحیح اسنات کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے اس سے بھی پتا چلا کہ منی ناپاک ہے تیسری چیز یہ ہے کہ تمام روایات کے جائزے سے اور غور اور فکر سے یہ معلوم ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ جس کپڑے میں منی لگی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منی سمیت نماز پڑھی کسی نہ کسی روایت میں کھرچنے کا یا ازالے کی دوسری قسمیں آتی ہیں ان تمام دلائل کی بنیاد پر اہناف و موالکیا یہ فرماتے ہیں کہ منی ناپاک ہے اور بدن میں لگ جانے سے دھونا ضروری ہے اور کپڑے میں لگ جانے سے اگر غلزت ہے گاڑا ہے تو کھرچنا کافی ہے یہاں ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ کتنا ہی کھرچا جائے پھر بھی اثر باقی رہ جاتا ہے پھر پاک کیسے ہو جائے گا تو جواب اس کا یوں دیا گیا ہے کہ اس کی دو نظیریں موجود ہیں کہ بڑے استنجا میں صرف ڈھیلہ استعمال کرنا اور موزوں پہ گوبر لگنے سے کھرچ دینا یہ دو مثالیں ہیں یہ دو نظیریں ہیں کہ کتنا ہی ڈھیلے سے استنجا کیا جائے کچھ نہ کچھ اثر اُسا باقی رہ جاتا ہے اور موزوں میں گوبر لگنے سے کھرچ دینے سے کتنا ہی اس کا کھرچ دینا شدید ہو مگر پھر بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے اتنی مقدار معفو انہو ہے کہ چونکہ اس میں ابتلاء عام ہے حرج ہے اتنی مقدار کہ اس کا اثر باقی رہ جائے یہ معفو انہو ہے یعنی معاف کیا جائے حضرت امام تربیزیر امتلالی نے وہ حدیث الامش اصح فرمایا ہے کہ امش کی جو حدیث ہے یہ اصح ہے یہ امام تربیزیر امتلالی کے فیصلے کو محدیسین نے تسلیم نہیں کیا ہے اور مانا نہیں ہے صحیح ہے کہ عامش کی حدیث بھی صحیح ہے اور ابو معشر کی بھی صحیح ہے کیونکہ عامش کا اگر ایک مطابع ہے تو ابو معشر کے مطابع بھی پانچ ہیں لہٰذا ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور فرمایا دوسری حدیث میں کہ انہا عائشتہ انہا غسلت کہ انہوں نے دھویا امام تربیزیر امتلالی کے مسلک بھی ائی ہے کہ منی پاک ہے لہٰذا اس روایت کا جواب یہ دیا کہ یہاں پر دھونا نظافت کے خاطر ہے حالانکہ فرق والی روایت بھی ان کے مخالف ہیں اس کا جواب کیا ہوگا تو کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ بیان کیا جایا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر منی لگی اور بغیر دھوئے یا کھرچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پڑھائی اور ایسی حدیث کوئی نہیں ہے اس سے پتا چلا کہ منی جو ہے ناپاک ہے حضرت ابن عباس کے قول کو امام ترمزیر امتلالین آخیر میں نقل فرمایا ہے کہ قال ابن عباس کہ منی ناکی ریٹ جیسی ہے ابن عباس کی رائے بھی یہ ہے کہ منی پاک ہے منی کے بارے میں دور صحابہ میں بھی اختلاف رہا ہے لہٰذا ابن عباس کی اثر سے کوئی حرج نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی تو اس کا جواب دیا جاتا بلو بی ازخیرتن ازخر کو اس زمانے میں کیا کہتے ہیں یہ چیز تو الگ بات ہے لیکن اس زمانے میں ازخر گھاس ایک کانٹے دار اور ایک اس میں کہ جس سے کھرجنے کا کام اچھی طرح سے لیا جائے گا کہ اس میں جو ہے کانٹا کانٹا ہو ایک قسم کا گھاس ہے تو اس سے صاف کرنے کے لئے فرمایا گیا ہے تو یہ بس اتنا سمجھنا کافی ہے کہ یہ ایک قسم کی کانٹے دار گھاس ہے قلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک منی ناپاک ہے اور حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حبل رحمت اللہ علیہ کی اظہرے روایتی ہے کہ منی پاک ہے اللہ حوالہ آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں